بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کی لاس لیکچر میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے ایک جیسا اس 3.1 کا قصے نمبر 1,2 اور 3 جو ہے اس کو رسکس کیا تھا آج نیکسٹ دیکھتے ہیں قصے نمبر 4 کو قصے نمبر 4 میں کیا کہتے ہیں تو فائنڈ دا اپروکسی میٹی انگریز اندہ والیوم افہ کیوب ایسے ایچ 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 چینجز فوم 5 2 5.2 ہاں جی تو کیا ہے اس قصے میں آپ کو کہتے ہیں کہ کیوب ہے ٹھیک ہے جیسے یہ من سامنے آپ کے فگر میں نہیں ہے کہ کیوب ہے اس کے ہر سائٹ کی جو لیند ہے وہ چینج ہوتی ہے 5 سے 5.02 تو کہتے ہیں کہ جو اس کیوب کے والیوم میں جو چینج آ رہا ہے آپ نے وہ فائنڈ ڈاؤٹ کرنا ہے یعنی کہ ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ سپوز جو میں نے یہ آپ کے سامنے فگر دراؤ کی ہے اس میں میں سپوز کرتی ہوں کہ اس کے ہر ایچ کی کیوب ہے تو اس کے ایک ایچ کی اگر لیند ایکس ہے تو پھر ہر ایچ جی ہے وہ اس کی لیند کیا ہوگی ایکس ہوگی ٹھیک ہے تم سپوز کرتے ہیں کہ لیند لیند اف ایچ 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 اف کیوبیس ایکس آپ جب اس کے سلوشن لیکھیں گے کو اس سے نمبر فور آرہ and X be the length of each edge of cube then volume of cube will be equal to V you know the length into width into height then V is our X cube because here you have length width height three are X so this is why you have volume X cube here you have said that increase in volume which is what you have to find out okay so increase in volume when you have this volume of differential okay so what you have a differential that will represent increase in volume so both of these differential apply dV is equal to V of X cube now this differential is what is three X square into dx okay so what is now X here which has given us okay here 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 X is equal to 5 okay and delta X or dX what is what is what is 5.02 minus 5 because X value change 5 to 5.02 so to divide what we have to do to increase in volume which is e.c.c. which is same if you have it the value is equal to 3 to 1 x 0 2 and it is that you know آپ کے پاس آگیا 1.50 ٹھیک ہے کیوب یونٹس ٹھیک ہے کیوب یونٹس آپ کیوں لکھیں گے ساتھ جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ والیوم کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ کیوب میں آتا ہے جیسے سینٹی میٹر کیوب میٹر کیوب ٹھیک ہے ایکسٹرا تو یہاں بھی کیونکہ میں یونٹ نہیں بتا کہ جیسے فائی سینٹی میٹر سے ویلیو چینج ہو رہی ہے فائی میٹر سے چینج ہو رہی ہے کیا تو آپ جیسے ساتھ میں منشن کر دیں گے کہ کیوب یونٹس ٹھیک ہے جی تو اب یہ آپ کے پاس آگیا انکریز ان والیوم جو ہے وہ کیا ہے 1.50 یعنی کہ ایکس کی ویلیو جو 5 تھی تو اس وقت آپ کا والیوم جو ہے وہ جو ہوگا اس کے بعد جب ویلیو 5.02 ہے تو اس میں جو انکریز آئے گا والیوم میں وہ بھی ہوگا 1.50 کیوب یونٹس جی اب چلتے ہیں قصہ نمبر 5 کی طرف جس میں کہتا ہے کہ find the approximate increase in the area of the circular disk if its diameter is increased from 44 cm to 44.4 cm ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے جب آپ اس کے solution لکھیں گے قصہ نمبر ہے 5 ٹھیک ہے solution تو اب اس کے لیے لیے لیٹ کریں x be the radius radius of circular disk ٹھیک ہے x be the radius of circular disk ٹھیک ہے آپ کو کیا 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 ہے ڈائی میٹر چینز from 44 to 44.4 cm ٹھیک ہے جی then radius آپ کو پتہ ہے ڈائی میٹر کا half ہے چینز تو دونوں values کو جو ہے وہ 2 پہ ڈیوائیٹ کر دیں تو پھر یہ کیا ڈائی میٹر چینز area of circular disk circle کے area کا جو فارمولہ اسی سے نکلے گا area of circular ڈسک ہنجی تو area کا فارمولہ آپ کو یاد ہونا چاہیے that is pi r اس کے لیے آپ کو سمجھ آگے کہ آپ نے r کیوں لیا تھا کیونکہ آپ کے فارمولے میں کیا r کی بن ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح اس کے دونوں sites پہ جب ڈیفنشل اپلائی کریں گے تو increasing area جو ہمار پس آجے گا ڈی اے اب یہاں پہ پائی جو ہے وہ constant ہے اس کو site پہ کر لیں ڈیفنشل جو ہے وہ r square پہ اپلائی ہوگا ٹھیک ہے تو ڈی اے جو ہے وہ آپ کا آجے گا ڈی اے جو ہے وہ آپ کا آجے گا pi into 2r یہاں پہ power rule لگے گا into dr اب یہاں پہ ساری جو ہیں وہ values آپ ان کو رکھیں ٹھیک ہے ڈی اے پائی کی ویالیو 3.14 ٹھیک ہے اور 2r آپ کا جو ہے وہ 22 ٹھیک ہے یہاں بچائے اس کو لیدہ سے لکھ لیں ڈیrios اے جو ہے ڈی اے جاں کہ ڈی آرہ ہے وہ کیا آجے گا ٹونٹی ٹو پوائنٹ ٹو مائنس ٹونٹی ٹو تجھے آجے گا پوائنٹ ٹو ٹھیک ہے اس کی ڈیو بھی رکھتے ہیں پوائنٹ ٹو اس کو سارا سال کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آ گیا ٹونٹی سیون پوائنٹ سیکس فور سیکس سینٹی میٹر کیوب جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کیوں والیم کا یوں یونٹ ہے وہ کیوب میں آتا ہے تو یہاں بھی سینٹی میٹر کیون ہے تو والیم میں جو انکریز آیا وہ آیا ٹونٹی سیون پوائنٹ سیکس فور سینٹی میٹر کیوں ہاں جی تو بتائیں اس کے ساتھ ہی آگ کی جو ہے وہ ایکسسائز 3.1 ختم ہو گئی ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نیکس ہاں جی تو نیکس ہم چلتے ہیں ریورس پروسیس آف ڈیفرینسیشن جیسے سٹارٹ میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن بھی کی تھی سارا اس کی طرف ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ ریورس پروسیس آف ڈیفرینسیشن جو ہے that is called integration ٹھیک ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے باز آپ کے پاس جو سٹیشن یا پرابلنس اس طرح کے آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیریوٹی وہ فنکشن جو ہے وہ given ہوتا ہے اور required آپ نے آپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ جو function ہے اس کو evaluate کرنا ہوتا ہے جس کا derived function آپ کو given ہے جیسے اس کے لیے فرض کریں گے میں نے لکھا ہے f of x is equal to 5 dash of x یعنی کہ آپ کو 5 of x کو function ہے اس کا derivative جو ہے وہ given ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ f of x ہے ٹھیک ہے تو پھر جو اس کا integral f of x کا ہوگا that will be phi of x ٹھیک ہے dx اس کے ساتھ آئے گا differential ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا phi of x ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک example دیتی ہوں کہ فرض کریں f of x جو ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر جو phi of x integral of f of x ہے وہ آئے گا xq کیوں 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 پر derivative دیکھیں derivative of phi of x that is یہاں بھی جو ہم نے سے لیا ہے xq ٹھیک ہے 3 x square ٹھیک ہے یعنی کہ derived phi dash of x اگر 3 x square phi dash of x ہے وہ 3 x square ہے تو پھر phi of x کیا آیا xq ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے کہ 3 x square phi dash of x تو پھر f of x اس کے برابر ہے تو اس کا جو integral ہوگا وہ کیا آئے گا xq ہاں جی اور یہ تو ایک simple سی میں نے آپ کو ایک example دی تھی تھوڑا ساری یہ سمجھانے کے لیے کہ جو integration ہے وہ reverse process ہے differentiation کا اب اس سلسلے میں کچھ فارمولا ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ آپ next proceed نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ سب سے پہلا ہے power rule کہ آپ کے پاس f of x کی power n کوئی بھی function ہے اس کی power n ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہےросسکی جو integration ہے یا اس کا جو integral ہے that is f of x کی پاور n plus 1 over n plus 1 plus c اب یہاں پہ c کے ہے c یہ constant of integration ہے یہ ہم یہ involve کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب آپ derivative لیتے ہیں تو constant کا derivative کیا ہوتا ہے zero کیونکہ ہم function کو evaluate کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے کہ drop function ہمیں given ہے تو ہم original function کو find out کر رہے ہیں تو میں بھی اس function کے اندر کو constant ہو جو derivative لیتے ہوئے zero ہو گیا اور اس لیے اس میں جو constant کو involve کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو آپ کے پاس آ گیا power rule اس کی جو simple form ہے فرز کریں x کی پاور n اب x کی پاور n تو انہاں آپ کو کیا بتایا کہ ساتھ میں without power derivative پڑا ہو تو without power x کا derivative کیا ہوتا ہے one تو اس کی جب ہم integration لیں گے تو وہ امار پاس کیا آئے گی x کی پاور n plus 1 over n plus 1 plus c یہ تو اس کی simple form ہے اب جب ہم اس کی general form کو دیکھیں گے a x plus b کی پاور n جب اس کا integral لیں گے تو وہ بتا آپ کے پاس آئے گا one over a a x plus b کی پاور n plus 1 over n plus 1 اب یہاں دیکھو یہ one over a ساتھ میں کیوں آیا without power derivative a x plus b اس کا جب derivative لوگ ہے تو وہ کیا آئے گا a x کا a اور b کا zیرو تو اس کا derivative کیا آیا zیرو تو zیرو ایک constant ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جب ہم اس کو یہاں پہ constant سے multiply اور divide کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری وہیں form بن جائے گی a over a ٹھیک ہے تو یہ ہماری کیا form بن گئی one over a constant ہے اس کو باہر لیے a x plus b کی پاور n into a تو یہ جو اب بھی ہم نے یہاں پہ power rule پڑا ہے تو اس میں یہ ہے نا کہ without power derivative آگے پڑا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ power میں ایک add کر کے اسی سے divide کر دیں تو آپ کا اس کا integral آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے اب without power derivative آگے آگیا یہ one over a constant اسی طرح آگیا تو یہاں پہ آگیا a x plus b کی power n plus 1 over n plus 1 plus c c constant of integration ہاں جی power rule کے بعد جو ہے وہ next ہے log rule log rule کے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی function ہے f of x ٹھیک ہے اور اس کے numerator میں آپ کے پاس اس کا derivative پڑا ہو ہے ٹھیک ہے denominator میں function ہے اور numerator میں اس کا derivative پڑا ہو تو جب آپ اس کو integrate کرو گے تو یہاں آپ کے پاس آئے گا ln of natural log of f of x plus c اس کی بھی جو simple form ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے جو ہے وہ اس کی جو آپ کے پاس simple form ہے اس میں دیکھ لیں one over x ٹھیک ہے one over x into dx جب آپ اب x کا derivative one ہے تو اپر پڑا ہوئے ln of x plus c جس کی جو جینرل form ہے one over x plus c ٹھیک ہے one over x plus b تو یہاں بھی sim آپ کو اوپر جو ہے وہ کیا چاہیے اے ٹھیک ہے تو آپ اے سے ملٹیپلائے اور جو ملٹیپلائے کر رہے ہیں اس کو اندر رکھ لیں اور جو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کونس لیٹا بھائی رکھ لیں ون ور اے 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 ایکس بلس بی میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں آپ نے جس فارمولا جو ہے وہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہی داؤٹ سوری یہ نیچے جو فنکشن ہے اس کا ڈیوائیڈیو اوپر بڑھا ہوئے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کا انٹیگریشن آپ اس کی نکالیں گے اس کا انٹیگریل نکالیں گے تو وہ کیا آجے گا ہے اے اے ایکس بلس بی پلس سی ٹھیک ہو گیا جی آپ کے پاس اس کی جنرل فارم آگئی ٹھیک ہے اب اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو اس کا بتایا ہے پاور رول اور لاغ رول اس کے ساتھ ٹرگنومیٹریک فنکشن کے حوالے سے ہی بھی سنپل فارمز بھی ہیں جنرل فارمز بھی ہیں ٹھیک ہے تو سنپل فارم میں جو آپ کا ٹرگنومیٹریک فنکشن ہے سائن اکس گھیک ہے ثائن ایکس جو اس کی جب انٹیگریشن آپ نکالتے ہیں تو وہ آپ کے پاس مائنس قوس X آتی ہے کیونکہ قوس X کا دیریویٹڈ کے ہے منس سائن ایکس تو مائنسud incapable ہس کی انٹیگریشن کے منس قوس X اور اسی طرح ساتھ میں آپ اس poderia of integration اور اس کی بھی جو جنرل فارم ہے سائن اے ایکس پلس بی بی ایکس تو وہ ہے ون اوور اے مائنس قوز اے ایکس پلس بی پلس سی ٹھیک ہے جی اب یہ تو ہو گیا سائن کا سائن جس طرح سائن کا آپ نے نکال ہے اسی طرح آپ کے پاس ہے کاؤس کیا کہ کاؤس کی انٹیگریل کیا ہاتھ ہے یا کاؤس کی انٹیگریشن کیا ہاتھی ہے کاؤس کی انٹیگریشن ہے جی سائن ایکس کی سیمپل فارم ہے جنرل میں کاؤس اے ایکس پلس بی بی ایکس اس ایکور ٹو ون اوور اے سائن اے ایکس پلس بی پلس سی ہاں جی تو یہ تھے اس میں سے جہاں وہ چند ایک فارمولے جو میں نے آپ کو بتائیں تو آپ اگر آئیں اپنی بک کے پیج نمبر ون چونٹی فائی پہ تو بٹا یہاں پہ یہ سارے فارمولے جہاں ان کی سیمپل فارم بھی اور ان کی جنرل فارم بھی دی ہوئی ہے جیسے میں نے آپ کو یہ پاور رول آپ کے پہلے آپ کی سیمپل کو دیکھیں وہ آپ کے لئے زیادہ سی ہے کونجی تو قوسیق سکیر ایکس یہ کیا ہے یہ مائنس جو ہے وہ کارٹیکس اس کا انٹیگرل کیا آتا ہے مائنس کارٹیکس کارٹیکس کی جو ہے وہ جب آپ دیکھنسیشن کرکے تو آتا ہے مائنس کارٹیکس اور کارٹیکس جب انٹیگرل ہوگے تو وہ کیا آئے گا مائنس کارٹیکس ٹھیک ہے جی جیسے ہی آپ نے کارٹیکس کو دیکھا اسی طرح سیکن سکیر کو دیکھا اب آتے ہیں سیکن اے ایکس پلس بی یہ بھی اس کی جنرل فارم ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں بھی سیمبل فارم ہے ہاں جی جب آپ سیکن ایکس کا ڈیریویٹیو نکالتے ہیں تو سیکن ایکس کا جو ہے وہ ڈیریویٹیو آپ کے پاس آتے ہیں سیکن ایکس ٹین ایکس ٹھیک ہے تو اب سیکن ایکس کی ٹین ایکس کی جب آپ انٹیکشن یا اس کا جب انٹیکرل نکال لیں گے تو وہ آئے گا سیکن ایکس پلس سی کیونکہ یہ اس کا ریوارس پروسیس ہے ٹھیک ہے اب یہ سارے آپ کے سامنے یہ پورٹین فارمولائی ہیں یہ ماں لاغ والا بھی انڈ والا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا ٹھیک ہے جی اب ان کو جو ہے وہ بیٹا آپ نے آج کیا جو آپ کا ٹارگیٹ ہے کوششن در دونوں میں نے آپ کو کرا دیئے تھے ایکسیس 3.1 کے تو آپ نے ان کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ان فارمولائیں کے جو ہے وہ اپنی فنگر ٹپس پہ کر دیا ہے ان کو یاد کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوں گے تو نیکس آپ کے لئے کام جو ہے وہ بہت آسان ہوگا آئی ہاپ کے آپ جو ہے وہ آج ہی انہیں بڑے اچھے طریقے سے یاد کر لوگے ٹھیک ہے جی اوکے اللہ